موسیقی 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 کتنے سیلف لیس ہونا تمہا نہ غصہ کرتے ہو نہ زد کرتے ہو اس لڑکی سے تو ابھی سے جیلس ہو رہی ہوں باتہ نہیں گوان ہوگی وہ خوش کسمن موسیقی کچھ بھی کریں مجھے حفظہ چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اس کے لام میں کسی اور کا نہیں سوچ سکتی کچھ بھی کریں یہ مکنے رکھتا ہے اور اب اپنے دام دے دوکے نہیں ہو سکتا ہے صاحب موسیقی کچھ نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت سے چیزیں جس فرم کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک ایسا گھر بنائے جہاں محبت ہی محبت ہو میری آنکھیں صرف آپ کو دیکھیں اور آپ کے لئے واحد میں ہی محبت ہوں کہتے ہیں کہ شادی اس سے کرنی چاہیے جو تم سے محبت کریں بڑے فائدے ہوتے ہیں زندگی بر انسان لاڈ اٹھواتا رہتا ہے تمہاری چائے میں ٹیسٹ کی ویسے ہی کمی ہے جیسے تم میں بیوٹی کی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اگر میرے ساتھ جانا ہے تم ترس چینج کرو تمہیں کیا لگتا ہے یہ حکوس ہے کم بخت محبت انسان کو آس پاس سے ایسے جکر لیتی ہے جیسے امر بید اور جان جانے تک جان نہیں چھوڑتی حکر ممی نے تمہیں تمہارا صحیح مکام دکھائی دیا اس گھر میں میرا مکام فائز نتائی کیا اور میں خود کو بھی اسی مکام پر سمجھ دیں دیکھتے ہیں کہ فائز تمہیں اس مکام پر کتنی دل کے لیے رکھ سکتا ہے میرے محل پر شکون مارا ہے تم نے حریم اور میرے اپنے ہی خون کو باہی بنا دیا آپ تو ہیں خون کے آسوں نہ رولائیں تو میرا نام بھی کہکشہ نہیں میں آپ کی پڑوسا نہیں یاد نہیں فائز اور ناصر اکٹھے سائیکل چلایا کرتے تھے گلی نے اچھا خاتون ہو گیا پلیز کبھی مجھ سے بدگمان مدھوئے پلیز لیکن میں تو اسے کیوں بدگمان ہوں گا کیا آپ نے دن کی دھڑکنوں سے بھی بدگمان ہوتا ہے کیا آپ سے ملنے کوئی ناصر صاحب آئے تمہارے پاس کونسی گیدڑ سنگی ہے جو جوگی بنے پٹارے لیے گھوم رہے ہیں مرد کے کاندھوں پہ بہت سے رشتوں کا اکٹھا بوش ہوتا ہے اور ان سب کے ساتھ اسے انصاف کرنا ہوتا ہے اسے بعض دفعہ کتا ہی بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے صاحب کسی دور کے رشتے دار کے بیٹے نہیں ہیں جی بلکہ وہ تو بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب کے بیٹے ہیں پولیس نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں مار جانا ہم اگر پکڑے مت جانا سمجھے کیا ہو گیا ہے صاحب آپ کا نام نہ لو تو جان دے دو اپنی واہ بھائی واہ خیال تو ہم سب رکھیں گے لیکن جو خیال سلمان کی ماں رکھ سکتی ہیں ایسی توجہ سلمان پر کوئی نہیں دے سکتا اور جتنا خیال میری نانٹی سلمان کا کرتی ہیں شاید ہی کوئی کر سکتا ہے کیوں شایستان کی تیرے حوالے دل کر دیا ہے میری عاشقی کو تُو نے زد کر دیا ہے آپ اپنی لائف میں کبھی نہیں ہا رہے نا ہمیشہ سے ہر چیز میں جیتے آئے ہیں زندگی کے کسی بھی میدان میں میں یہ سوچ کر اترا ہی نہیں کہ میں ہار ہوں گا اتنی ساری خوبیاں اگر کسی لڑکے میں ہوں گی تو میں تو کیا کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ اپنا دل ضرور ہار جاتی سلطان میں آپ سے محبت کرتی یہ اس طرح کے فضول فیشنز تم پر سوٹ نہیں کرتی سب لوگ کرے ہاتھوں کے بہت تعریف کرتے ہیں تمہارے ہاتھ کافی سخت ہیں یہ چھو لپسٹک تم نے لگا یہ ہی ہے یہ بہت بری لگتی ہے یہ تمہارے نیلز کچھ زیادہ ہی بڑے نہیں اب جیسا چاہیں گے میں اسی روپ میں خود کو ڈال لوں گی تو پھر کرو نہ کوشش سمجھنے کی یہ کیوں ثابت کرنے پر تو لیو کہ تم تفر ہو مجھے واقعی آپ کی سمجھ نہیں آتے سلطان ایک بل میں کچھ ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا ہے اور اگلے ہی بل میں کچھ اور میں ایسا ہی ہوں اور ایسے ہی انسان سے عشق ہوا ہے تمہیں مانے نہ مانے نہ دل مانے نہ مانے دل کہ تُو میرا ہے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے آج تاریخ تیہ ہو جائے گی پھر کیا کرو گے تم اس پر چھیکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کرنے خود کرو تو میں کیا کروں میرے ابھی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا سمجھنا تو تم کو ہی پڑے گا جاؤ جا کے چنار خان سے بات کرو اسے بتاؤ جا کے کہ تم اپانے سے محبت کرتے ہو بابا کو پتا چلا قیامت آ جائے گا قیامت قیامت آتا ہے تو آجائے بابا میں اپانے کو نہیں باگو اس کے پیشے بچنا نہیں چاہیے ابھی پھرا دل کرتا ہے کہ جو زمین پٹ جائے اور ہم اس کے اندر دفن ہو جائے ابھی ہم میں سے کوئی زمین کے اندر نہیں جائے گا زمین کے اندر جائے گا تو وہ دشمن جائے گا اور آپ کو پتا ہے ہم کو ہم کو دشمن کا سر نظر آ رہا ہے جنار خان ایسے ایسے زمین میں اس کا سر نکالے گا یہ نام کیا ہے اس کا کس کا جس کا ساتھ تمہارا شادی ہو رہا تھا بادل بادل نام ہے اس کا ہے یا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں کچھ سمجھ نہیں رہی ایک مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے تمہیں تھا کہنا چاہیے تمہیں کیسے پتا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے کہ وہ زندہ یا تک زندہ وہ زندہ نمید تو موسیقی